ایک بہت بڑا دن تھا ان تین درچنہ نوائوں میں کئی بڑے نام موجود ہیں اور یہ نام بڑھتے ہی چلی جارہے ہیں بہت زیادہ اب تو شاید حیرت کسی بھی نام پر نہیں ہوتی لیکن فیاضو حسن چوہان صاحب نے جب پارٹی چھوڑی تو یقین آن اس پہ بہت سارے لوگوں نے حیرت کا اظہار کیا فیاضو حسن چوہان دو ہزار دو میں جماعت سامی کے ٹکٹ پر ایم پی اے منتخب ہوئے جبکہ 2008 کا الیکشن انہوں نے مسلمی کاف کے ٹکٹ پر لڑا 2018 میں فیاضل حسن چوہان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر ایم پی اے منتخب ہوئے اور پھر ان کا شمار پنجاب کے باعثر سیاسی رہنماؤں میں ہونے لگا عمران خان نے فیاضل حسن چوہان کو وزیر اطلاع پنجاب کا عودہ سومپا اور پھر وہ وزیر جیل خانہ جات سمیت کئی اہم وزارتوں پر مسلسل پائز رہے فیاضل حسن چوہان کل تک تحریک انصاف کا حصہ تھے بھرپور حصہ تھے بڑا ڈرتے تھے لوگ ان کے ساتھ پروگرام میں آنے کے لیے کیونکہ وہ بڑی تنقید کرتے تھے ان لوگوں کو جو کہ دوسری طرف ہو لیکن نو مائی کے بعد ان کو جیل کی ہوا لگی اور ایسا لگا کہ ہوا ہی بدل گئی کل فیاضل حسن چوہان نے اعلان کیا کہ وہ اب ایک نئے پلیٹ فارم سے سیاست کا اغاظ کریں گے جناب میں اپنی اس آئیڈیالوجی پر قائم ہوں انشاءاللہ سیاست کریں گے موجودہ حکمرانوں کے خلاف اپنی جد و جہت جاری رہ گی اور انشاءاللہ جو حالات بنیں گے شام عمود قراشی صاحب، حسد عمر صاحب، چونی پرویزلائی صاحب سے میں آج سے چھ سا دن بعد جا کے ان سے بھی بلاقات کروں گا ہم اس محنت کو رضایا نہیں ہونے دیں گے اور ایک نئے پلیٹ فارم سے ایک اچھے طریقے سے انشاءاللہ ملک پر پونکے ہیں رانوما طریق انصاف صداقت علیہ عباسی نے یکم مئی کی ریلی پر عمران خان کی نراضگی کے الزام کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان فیاضلحسن چوہان سے نہیں بلکہ ان سے نراض ہوئے بازی میں فیاضلحسن چوہان کس طرح سے خان صاحب کے حق میں نعرے لگاتے رہے اور کیسے ان کو ریڈ لائن قرارتے رہے یہ بھی دیکھتے جائے کون بچائے گا پاکستان عمران خان عمران خان صلح ہو کے جنگ ہو عمران خان کے سنگ ہو سب ہمیں پسند ہے خون ہو کے رنگ ہو ہر قسم کی گرفتاری دینے کو تیار ہے ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہے خون بہانے کو تیار ہے اور ہم پاکستان کی حقیقی ازادی کا جو مشن ہے عمران خان صاحب کا اس کے لیے پی ٹی آئی کا کارکون ہر قسم کی گرفتاری دینے کو تیار ہے فیاضلحسن چوہان صاحب ہمارے صاحب وجود ہیں فیاضلحسن صاحب آپ بڑے سینئر رانمائے ہمارے بھائی ہیں ایک شیر یاد آیا جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو اس پر زفر آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے کیا ہوا کل تک جو ریڈ لائن تھی آج وہ گرین لائٹ ہو گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ مجھے دو سے تین منٹ ہر قویسٹن کے بعد تسلی سے بولنے دیں گی ایک بات یاد رکھئے گا کہ انسان صاحب کردار ہوتا ہے اپنے ملک اپنی قوم اپنے مذہب اپنے معاشرے اور اپنے سوسائیٹی کے پہرہ دار ہونے کے ناتے سے ایک بات تو اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیں پاکستان کے اندر میں واحد پولیٹیشن ہوں جو پچھلے پچیس سال سے اوپنلی بلنٹلی اور پچھلے پندرہ سال سے میڈیا کے اندر پاک فوج کی عزت احترام اور وقار کی جنگ اس وجہ سے کرتا رہا کہ میرا یہ ایمان ہے کہ پاکستان کی سووریٹی کی زامن جو ہے نا پاک فوج ہے میں نے اپنے اس سوا سال کی جد و جہد جو ہم نے کی عمران خان صاحب کی قیادت میں آپ نے کہا کہ جیل کی ہوا کھانے کے بعد ہوا چینج ہوگی محترمہ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے میں نے آٹھ دن آج سے تین مہینے پہلے بھی اس وقت جیل کاٹی تھی جب شیخ رشید سمیت عمر کیانی سمیت اور یہ صداقت عباسی سمیت یہ سارے لوگ دم دبا کے بھاگ گئے تھے حالانکہ ایک دن پہلے تیہ ہوا تھا کہ یہ سارے گرفتاریاں دیں گے فیاض الحسن چوہان نے راول پنڈی کی پی ٹی آئی اور پوری پاکستان کی پی ٹی آئی کی عزت رکھتے ہوئے آٹھ مہینے دس فٹ کی ڈیٹ سیل کے اندر اپنی جناب جیل کاٹی تھی آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے میرے اوپر نو پرچے پچھلے سوہ سال کے اندر ہوئے اور میرے اوپر دو حملے ہوئے نون لیگ کی طرف سے ایک مائنر تھا اور ایک اتنا صویت تھا کہ جس میں میری جان جا سکتی تھی آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس پوری جتو جہت کے اندر میرے گھر کے چار افراد جو ہے وہ میرا سگا بھانجا سگا بھتیجا سگا بہنوئی اور میں گرفتار ہوئے اور میرے خاندان کے چار گھر جو ہے وہ تباہ کیے گئے اور میرا گھر چورا چورا کیا گیا قربانیوں کی بات نہیں ہے آپ نے میری پوری پریس کانفرس صحیح تسلی سے سنی نہیں اور آپ نے اپنا ایک ٹپیکل جو ایک صحافی کا یا ایک انکر کا بڑا مسالے دار قسم کا لگا کر جا ہے وہ پروگرام کرنا اور لوگوں کو انٹرٹین کرنا اور ریٹنگ لینے کے حوالے سے ایک پورا انٹرو تو بنا دیا پھر آپ نے پابندی لگا دیا میں بول نہیں سکتی اور اب آپ مجھ پر ازام لگا رہے ہیں یہ غلط ہے نہیں آپ نہیں بات کریں مجھ پر ازام لگائیں کہ تو میں بولوں گی کیونکہ میں نے صرف آپ تھی سیٹمنٹ چلائی ہے میں نے تو کچھ اور چلائی نہیں سنے نا آج کل ہر کوئی جب کہو آپ کی پر ازام سنائی ہے میں نے آپ کو کوئی اور بات دور سنائی ہے تسلی سے سنو جو غلط بات ہے آپ نے کہا کہ تم نے تو بولنے ہی نہیں ہے ایک تو آپ نے میرے بولنے پر پابندی لگا دیا سنے جاؤں اپنے خلاف سنے جاؤں بیٹھ کر میں اپنے خلاف جانا فضول کا سنے جاؤں میں نے کوئی خلاف بات دی میں نے تو آپ کی سٹیٹمنٹ چلائی ہیں آپ ہی کی سٹیٹمنٹ چلائی ہیں بات تو سنو نا فریحہ بات تو سنو نا اب تسلی سے سنو میں تو سن رہی ہوں سورا پاکستان سن رہا ہے میں نے کل کی پریس کانفرس میں جو فیکٹس اینڈ فگرز رکھے اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کے کسی کی سنی سنائی باتیں نہیں جو میری آنکھوں کے سامنے فیس ہوئی ہیں جو میں نے پارٹی کے اندر ساری بھکتی ہیں اور سپیشلی جو آخری پندرہ دن کی یکم مئی سے لے کے چودہ مئی تک کی میرے لیے ملک امپورٹنٹ ہے میرے لیے ملک امپورٹنٹ ہے تیسی دفعہ کہوں گا میرے لیے ملک امپورٹنٹ ہے اور میرا یہ آئیڈیالوجی ہے کہ پاکستان اگر سروائیو کر رہا ہے تو پاک فوج کی وجہ سے کر رہا ہے پاک فوج کی وہ یونٹی ہے وہ ڈسپلن ہے اور پاکستان کی خاطر وہ قربانیاں ہیں جس کی وجہ سے آج پاکستان قرآن عرض پہ موجود ہے میں نے اپنا ایک حق اور فرض پی ٹی آئی کے اندر رہتے ہوئے عمران خان صاحب کو سمجھانے کے حوالے سے پورا کیا میں کسی دوسرے لیڈر کی طرح آنکھیں نیچے چھکا کے لکھی لکھائی تقریر کر کے یا ٹویٹ کر کے یا کوئی ڈبل گیم کر کے جو ہے وہ پریس کانفرس کر کے میں نہیں بھاگا میں ڈنکے کی چوٹ پہ جو ہے نا میں نے پریس کانفرس کیا اور میں صبح سے ٹاک شوز کر رہا ہوں اور میں نے کہا ہے میں گج وجہ کے سیاست کروں گا کیونکہ میرا دل ایک سوال پوچھو اگر اجازت دے جان کی امان پارے تو سوال کروں میں ایک سوال کرنے کی اجازت دے دیں ایک سوال جو آپ نے مجھے کہا ہے یہ تو ہم سب کا امان ہے میں بھی مانتی ہوں آپ ہمیشہ آکے پاکستان فوج پاکستان کے لیے کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی میں پاس بڑے کلپس ہیں ہم بھی کھڑے ہوئے ہیں سر پی ٹی آئی کا بھی تو یہ کہتے تھے آپ لوگ ایک پیچ پر ہیں تو اب کیا ہم یہ اسیوم کر لیں کہ عمران خان انٹی سٹیٹ ہے آپ سوال نہیں سوال پوچھ رہی ہے آپ تسلی سے سنیے گا آپ کی طلاع کے لیے عرض ہے کل کی پریس کانفرنس میں اور آج میرا چوتھا یہ میڈیا میرا ٹاک شو ہے آپ تسلی سے پوزیٹیو طریقے سے چلیں گے نا تو آپ کو بھی اور پبلک کو بھی چیزیں سمجھ جائیں گی اصل مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب غصہ انتقام اور بدلے کی آگ غصہ انتقام اور بدلے کی آگ ایک تو اس میں جناب بے گئے دوسرا سب سے امپورٹڈ چیز جو میں نے کل پریس کانفرنس میں کہی کہ پچھلے سوہ سال میں انہوں نے جو اپنے مشیر چوز کیے یہ اسد عمر صاحب ان کے مشیر نہیں تھے شاہ محمود قریشی صاحب ان کے مشیر نہیں تھے پوری دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ان کا مشیر کون تھا فواد چودری ان کا مشیر کون تھا شباز گل ان کا مشیر کون تھا آلیہ حمزہ ان کا مشیر کون تھا مراد سعید ان کا مشیر کون تھا علی امین گنڈاپور ان کا مشیر کون تھا مسرد چیما ان کا مشیر کون تھا جمشید چیما چوبیس گھنٹے سوہ سال لوگوں نے صبح دوپیر شام ٹی وی چینلوں پہ ان لوگوں کو ساتھ دیکھا انہوں نے عمران خان صاحب کو اچھی ایڈوائز دینے کے بجائے جو میں نے آج سے ایک سال پہلے دی ایک دفعہ دی ساتھ منٹ کی جناب ان کو آڈیو میسیج دے کے پھر پندرہ بیس دن بعد دی جو میں نے گواہی کے طور پہ منیر بلوج صاحب کے پاس وہ آڈیو میسیج بھیجے کہ آپ اپنے پاس رکھیے گا زندگی کے کسی موڑ پہ آپ نے گواہی دینی ہے کہ فیاض چوہان نے اپنے لیڈر اور اپنے قائد کو کیا ایڈوائز دی تھی کہ نہیں دی تھی میں نے اس میں ان کو سمجھایا کہ خان صاحب پاکستان کے اندر یا چول لٹیرے اور نوسرباز اکبران ہیں ان کے خلاف اب تک ٹارگٹ رکھیں اور پھر میں نے مثالیں دی ان کو میں نے اپنے فرض پورا کیا لیکن جیسے ہی میں نے ان کو یہ میسیج کیا پچھلے سال جون کے پہلے ہفتے میں مجھے جناب کور کمیٹی سے فارغ میرے اوپر سارے دروازے بند مجھے کسی میٹنگ میں کسی کنسلٹیشن میں اچھا زوم میٹنگ کے اندر ہم بیٹھتے تھے وہاں پر سختی کے ساتھ جب میں نے بات کرنے کی کوشش کی مجھے بات کرنے سے روکا گیا میں نے اپنا فرض پورا کیا اب اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ تم نے اپنا سافٹ ویئر چینج ہو گیا بھائی میرا ہارڈ ویئر بھی اس سے پہلے آپ جب گرفتار ہوئے ہیں اس سب تو آپ نہارے لگا رہے تھے نا خان صاحب کے ایک اور بھی ایک بات اور بھی ہے اب یہ پرانی بات تو نہیں لگتی کہ پچھلے سال والی بات ہے وہاں آپ تب ریزائن کرتے ہیں ہاں تو میں بتاتا ہوں آپ کو اس کا جواب بھی دیتا ہوں بھائی جن ہم نے تو وفا کے چکروں میں مارے گئے ہمیں تو آج سے سات آٹھ مہینے پہلے چیزیں ساری کلیر ہو گئی تھی کہ یا چیزیں غلط ٹریک پہ جا رہی ہیں سمجھانے کی کوشش کی مثلا کیا تھا کچھ یہ بھی بتا دیں آپ کل کے بات کریں یہ بھی بتائیں کہ کیا آپ کو لگا تھا کہ خان صاحب انٹی فوج بلکل ہو چکے ہیں یا انٹی سٹیٹ ہو چکے ہیں نہیں میں بتا رہا ہوں تسلی سے سن لوگ سارا کچھ بتاؤں گا جنہ آپ کو اگر میں نے ٹائم دیا ہے چھے چینل چھوڑ کے آپ کو اگر ٹائم دیا ہے تو آپ کو جنب سنانے کے لیے دیا ہے پبلک کو سمجھانے کے لیے دیا ہے تینکیو اصل مسئلہ یہ تھا اصل مسئلہ یہ تھا کہ خان صاحب اترے اقتدار سے اترنے کے بعد پھر ان کے اوپر جب چار چھے مہینے بعد حملہ ہوا ٹھیک ہے جی اس کے بعد خان صاحب ذہنی طور پہ غم غصہ اور انتقام اس کے وہ غالب آگیا ان پہ ایسے موقع پہ جو مشیر ہوتے ہیں نا ان کا کام ہوتا ہے کہ کوئی اچھی ایڈوائز دیں ملک اور کون کے حالات دے کر لیکن وہ مشیر کون تھے زوم میٹنگ میں بیٹھتے تھے خان صاحب جو بات کرتے تھے وہ چار لگا کے خان کو خوش کرنے کے لیے جناب وہ اس کو آگے جناب بیان کر دیتے تھے میں نے جب گفتگو کرنے کی کوشش کی خان کو پتہ تھا کہ یہ ایک اپنی آزاد رائے رکھتا ہے یہ صاحب الرائے ہے یہ ہامے ہامل آنے والا نہیں ہے اس نے جب بات کرنی ہے دلیل سے کرنی ہے جب دلیل سے کرنی ہے تو جو تیس پینتیس ترجمان بیٹھے ہیں ان میں سے کسی ایک کا دماغ بھی یہ خراب کرے گا خان صاحب نے ایک سال میں ایک اہم سفال ہے اہم سفال ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نو مئی کے جو واقعات ہوئے وہ ان مشیروں کی ایڈوائز کی وجہ سے ہوئے یا پلینڈ تھے کیونکہ یہ بڑا سیریس ماملہ ہے اچھا تسلی سے نا فری ایک بات سن لو پاکستان کے ساتھ ایک بہت بڑی سازش ہوئی اور ہو رہی ہے یہ کرپٹ اور نااہل حکمرانوں کو لانا ٹھیک ہے جی اس کے بعد عمران خان صاحب کو انتہائی ایکٹیولی میدان کے اندر ایکٹیو رکھنا اور پھر آپ کی سوشل میڈیا جو ایک شیطانی چرخہ ہے اور اس شیطانی چرخے میں ایک کمپوننٹ کا اضافہ ہوا پچھلے ڈھائی تین چار سالوں میں وہ ہے منیٹائزیشن اب یہ تسلی سے سریے گا یہ پوری پاکستانی کون کے لیے میں ایک بڑی دلچسپ اور بڑی ایک حیرت انگیز ایک تجزیہ پیش کرنے لگا ہوں ایک منیٹائزیشن کا کنسپٹ جو ہے وہ پاکستان کے اندر عالمی ادارے وہ لے کر آئے وہ کیا تھا پاپولر سٹینس جو بھی ہوتا تھا کیا ہوتا تھا جتنے انکر جتنے پرومنٹ جناب آپ کے میڈیا پرسن جتنے پولٹیکل لوگ جناب یوٹیوب کے اوپر فیس بک کے اوپر جناب آپ اپنا وی لگ وہی لوگوں کی سوش کے مطابق ان کی ہامے ہام علاقے فوج کے خلاف اسٹیپلشمنٹ کے خلاف وہ بنا کے اپنی منیٹائزیشن کرتے تھے کروڑوں لاکھور پر کماتے تھے وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ آپ نے پاکستان کی عوام کی ذہنوں کی عبیاری کرنی ہے ان کو سچ سچ بتانا ہے جھوٹ جھوٹ بتانا ہے سنگل ایک عادل راجہ آپ کے سامنے آئے آپ کو پتا ہے عادل راجہ کی اس وقت کیا پوزیشن ہے جناب وہ آپ کی ویڈیو شرح پر لائبل ہوتا ہے جنلیس ہم کسی کی غیر موجودگی میں کیوں کسی پر الزام لگائیں یہ آپ ان کے ساتھ ماملہ آپ یہ کہہ رہے ہیں نہ کوئی وہ اطلاع کریڈبل پاکستان کے ٹی وی چینلز کا اینکر ہے جس کے لئے آپ یہ جسٹیفیکیشن دوں کے جناب ہوں ہمارا اینکر پلیز بتا دیں کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ نائنٹھ میں اورکسٹریٹڈ تھا پلان کیا گیا تھا یا دیکھو بات سنو میں نے کل کی پریس کانفرس میں بڑا کلیر بتایا ہے اپنی آئی ویٹنس ساری چیزیں ہیں ساری آئی ویٹنس چیزیں ہیں جس صداقت عباسی کی آپ بات کرتے ہیں کہ اس نے یہ کہہ دیا وہ پٹکا لے کے جناب اپنے سر پہ اس کی آڈیو بھی اور اس کی ویڈیوز بھی جناب وہ موجود ہیں کہ وہ جی ایس چیو کے اوپر حملہ کرانے کے حوالے سے لوگوں کو حلہ شریح دے رہا ہے کیا باتیں کر رہی ہیں آپ میری رائے یہ ہے اسد عمر صاحب نے بھی کوئی ٹھیک بات کہی میری بھی یہ رائے ہے ہزاروں خاندان اس وقت تباہ ہوا ہوئے ہیں ہزاروں خاندان پورے پاکستان میں پڑے لکھے خواتین ہیں لڑکیاں ہیں جو بے قصور پکڑی گئی ہیں میری ذاتی رائے یہ ہے کہ فوری طور پر فری اینڈ فیئر انویسٹیگیشن کے ساتھ جو آج کل کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں جیو فینسنگ کے ذریعے سے سی ڈی آر کے ذریعے سے لوکیشن ٹریسنگ کے ذریعے سے کوئی چیز مشکل نہیں ہے جو لوگ بے گناہ ہیں ان کو فل فور چھوڑا جائے جو پی ٹی آئی کے جو بے گناہ ہیں گناہگار کون ہیں آپ کی کہہ رہے ہیں کہ پلان تھا یہ ہم جی ایچ کیو پہ جائیں گے گناہگار کا پورا ڈیٹا جانا اجنسیز کے پاس پڑا ہے اور آپ کی سوشل میڈیا کے اوپر بھی جناب آ چکا ہے کون کون سا پی ٹی آئی کے لیڈر تھا کون کون سا رہنما تھا کس کی کون کون سی آڈیو ہے کس کی کون کون سی ویڈیو ہے آپ ان کو پکڑے ان کو قانون کے شکنجیں ملائیں لیکن ذریعہ اور آپ شہری کو اور پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے عام کارکون کو تو نہ آپ کو مسکم ڈیمیج کریں میرے کوئیشن یہ ہے کہ آپ نے بھی چھوڑ دی پی ٹی آئی اور فوا چوری نے بھی چھوڑ دی ان کو آپ مورد الزام ٹھرا رہے ہیں لیکن ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے فیاض اور فواد دیسیزن تو آپ نے نہیں میں ایک سب میں نہیں کھڑا ہو گیا فریہ ادھر ہی رکھ جاؤ جانا آپ ماشاءاللہ بہت تیز ہیں لیکن میں بھی روٹی کھاتا ہوں جانا میں ریت نہیں کھاتا جانا سوالو میری بات کیونکہ اس کا چہرہ نہیں تھا میڈیا کو فیس کرنے کا فیاض الحسن چوہان پچھلے سوا سال کے اندر بھی میری مارچ کے انڈ میں میری فیس بک کے اوپر اور میرے جناب سوشل میڈیا کاؤنٹس کے اوپر وہ پوسٹ موجود ہے جس میں میں نے جب جنرائلوں کے خلاف انہوں نے کمپین شروع کی تو میں نے پوری دس لائنوں کی جناب میری وہ پوسٹ تھی کہ جنرائل بیسے ہی نہیں بنتا وہ لیفٹینٹ سے لے کے جنرائل تک چونتے سال ملک اور قوم کے لیے پہاڑوں جنگلوں دریاؤں سمندروں گرمی سردی میں وہ ملک کی خاطر قربانی دیتا ہے تو وہ جنرائل بنتا ہے میری پوسٹ موجود ہے میری پی سیو پریس کارٹس موجود ہے اس سوا سال میں جس میں میں نے فوج کو خراج تحسین پیش کر کے ہم نے کہا کہ ہماری جنگ سیاسی ہے ہماری اسشباز شریف نواز شریف زردداری اور بلاول اور مولوی فضل ایمان سے ہے ہماری فوج سے جنگ نہیں ہے میرے کئی ٹویٹ موجود ہیں پچھلے ایک سال کے اندر برگیڈی اور برکی آج سے دو مہینے پہلے شہید ہوا اس سے لے کے کوئی شہید ہوا بلوچستان کے اندر یا آپ کے وزیرستان کے اندر میں نے اس کو خراج تحسین پیش کیا اس لاس نائک کو اس حوالدار کو کیونکہ میری جناب میری رچ بسی ہوئی ہے میرے خون کے اندر میری سرشت کے اندر جناب پاک فوج سے محبت کیونکہ میرا ایمان ہے کہ فوج کی وجہ سے پاکستان کا سروائیول ہے ہوا کیا کیسے اتنی انٹی سیبنشمنٹ اور انٹی فوج جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ان لوگوں کی وجہ سے ہوئی ہے آپ کو لگتا ہے یا یہ غلط گائٹ کر رہے تھے بلکل یہ غلط گائٹ کر رہے تھے انہوں نے خان صاحب کو دیکھو انسان انسان ہوتا ہے کوئی انسان اقلے کل نہیں ہے کوئی انسان بھی کوئی انسان بھی اقلے کل نہیں ہے انبیاء علیہ السلام کے علاوہ یہاں پر کسی کو آپ درجہ نہیں دے سکتے اس لیول کا جو انبیاء علیہ السلام کا ہے انہوں نے سمجھانے کی کوشش ہی نہیں کی مجھے تو ایک سال اپنے قریب نہیں آنے دیا خان نے پانچ منٹ کا ایک انٹیویو کے لیے میری ملاقات وہی ون ٹو ون ایک سال میں ہے اور اس میں پتا ہے مجھے گلا کیا ملا مجھے وہ گلا ملا اچھا آپ آگے سنیں یہ چوپیس گھنٹے ساتھ ہوتے تھے ان سوا سال میں ان کا فرض بنتا تھا خان صاحب کو گائیڈ لائن دیتے خان صاحب کو اور صحیح درستہ بتاتے خان صاحب کو بتاتے پارٹی اس کا کیوں نہیں چھوڑی ابھی کیوں وائی ناؤ پریشر کوئی نہیں آ پہ یہ آپ کا اپنا اپنا ڈیسیشن ہے اوہ نہیں نہیں یار مجھے پریشر ہوتا آٹھ دن میں جیل نہیں کٹ کے آیا مجھے پریشر ہوتا شیری مزاری پہ پریشر ہے خان صاحب نے کہا فوا چوری صاحب پہ پریشر ہے سب پہ آپ پہ کوئی پریشر نہیں ہے نائن نائن الیون کے بعد جب کوئی مسلمان ملک اور پاکستان ہل نہیں سکا تو یہ جو ہے نا یہ پاکستان کا نائن فائیو ہے نو مئی نائن فائیو ہر چیز کا جو ہوتا ہے نا جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا جب آپ نے بنیاد تشدد پہ رکھ دی مجھے ایک فریحہ سچی بات بتاؤں یہ باتیں صرف خان صاحب کی محبت میں کر رہا ہوں یہ بھی سن لیں خان صاحب کے لئے محبت میں بنا رہا ہوں بھائی کھلوار ہوا ہے ابھی تو ان کی جان کا مسئلہ ہے ابھی تو ان کی کیسز کا مسئلہ ہے ابھی تو ان کی ناہلی کا مسئلہ ہے ابھی تو ان کی میسز کی ناہلی اور میسز کی جنب ایشوز کا مسئلہ ہے کیا مسئلہ ہے ہے کہ خان صاحب اور ان کی میسیز عزت اور احترام سے اب میں آپ کے پرگرام کے اندر ایک بریکنگ بات کرتا ہوں میرا مطالبہ ہے کہ جس طریقے سے نواز شریف کو سیف پیسج دیا گیا ہے عمران خان صاحب کو بھی سیف پیسج دیا جائے عمران خان صاحب کے میسیز کو بھی سیف پیسج دیا جائے تاکہ پاکستان کے اندر ایک سٹیبلیٹی آئے ڈالر تین سو چھے پہ پہنچ گیا ہے آئی ایم ایف آپ کو قرض نہیں دے رہا اور آپ کے جتنے انٹرنیشنل میگزین اور جرائد ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کے بترین معاشی حالات کی وجہ عمران خان اور حکومت کا ٹکراؤ ہے اس پہ تو عمران خان کو نہ مرد و الزام ٹھرائیں یہ تو گورنمنٹ کا قصور ہے کہ یہ بھی عمران خان کا قصور ہے نہیں میں ٹکراؤ ہو بھائی میں ٹکراؤ کی بات کر رہا میں کوئی خان کی ذات کی بات تو نہیں کر رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ٹکراؤ کی پالیسی ہے کس ملک میں وہ وہ ان کی مرضی ہے وہ ان کی مرضی ہے ایک چیز تو یہ دوسری چیز ہے یا مطالبہ کریں یا آفر کریں ایک بات اب یہ میری میری رائے ہے میری رائے ہے تاکہ پاکستان سٹیبل ہو خان صاحب نے کہا مجھے کہہ رہے ہیں ملک سے چلا جاؤ میں نہیں جاؤں گا نہیں خان صاحب خان صاحب کو اس چیز کے اوپر اپنی میسز اور خان صاحب کو سیف پیسج ملنا چاہیے عزت اور احترام کے ساتھ عزت اور احترام کے ساتھ ہاں اس مفرور کو مل سکتا ہے تو یار خان صاحب کو بھی مل سکتا ہے اچھا اب اگلی چیز سنیں اگر کوئی سمجھتا ہے کہ فیاض چوہان خان صاحب کی ذات خان صاحب کی کریکٹر اسیسینیشن ان کے جناب یہ جو کیسز ہیں نہیں ملکل اپنے زماغ سے نکال دیں مجھے پاکستان عزیز ہے جو پاکستان کو نقصان پہنچانے والی ایشوز ہوں گے میں اس کو ڈسکس کروں گا میں اس کو ڈسکس کروں گا بس اور پاکستان میں ڈنکے کی چوٹ پر پولٹکس کریں گے ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں یہ جتنے لوگ باقی جو آپ کو ادھے پلیدے نظر آرہے ہیں نا پتلی گلی سے بھاگنا ان کے دلوں میں چور ہوگا فیاض چوہان کا ضمیر یکسو ہے کہ میں نے امر اپنے قائد کو سمجھانے کی کوشش کی کوشش کی جتنا اس نے میری اوقات سمجھی اس کے مطابق اس نے اگر نہیں سمجھا میں نے اپنا فرض پورا کیا تو آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کرپ نہیں ہے یار میں ان چیزوں پہ جاتا ہی نہیں نا عدت نا مدت نا 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 آپ کا توشہ خانہ نا آپ کی قادر ٹرسٹ نا فارن فرنڈگ اور بھائی میں ان کو کیوں کہوں ان کو ان سے میرا اختلاف یہ نہیں ہے ان سے میرا اختلاف ان کی سٹریٹیجی کا ہے ان سے میرا اختلاف یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو خاکسار تحریک کیوں بنایا گیا سو اب آپ کیا کرے آپ ایک نئی پارٹی بنا رہے ہیں یا دیکھیں میں ایک چورتالیس چون سال میری زندگی ہے چورتالیس سال سیاسی کارکون ہوں کوئی تیس سال میں نے اللہ پاک کے کرم سے سٹورنٹ پولٹکس یوت پولٹکس پیکٹل پولٹکس میں نے پاکستان لیول کی لیڈریشپ کی ہے پندرہ سال سے اللہ پاک کا کرم ہے میں میڈیا کا میڈیا پرسن ہوں میں نے ملک کی خدمت کرنی ہے میں نے خدمت کی ہے جیل خانہ جات سوہ سال کی منسٹری میں پاکستان کی ہسٹری کی جو پرفارمس دیا ہے دعوے سے کہتا ہوں جاؤ رحیمی ارخان سے لے کے اٹک تک کسی جیل میں قیدی اور ملازم اور افسر سے پیروں کی طرح پوچھتے ہیں اللہ پاک کے کرم سے اللہ پاک کے کرم سے پیروں کی طرح کیونکہ سوہ سال پرفارمس دیا ہے سو کیا کرنے جا رہے ہیں باب سارا ہم سیاست بھائی جو ابھی اگلے تین چار مہینوں میں جو حالات بنیں گے اس کے مطابق جو میری آئے ہاں ایک بات تیہ ہے آل پاکستان لوٹمار اسوسییشن پی ڈی ایم ان کے خلاف جد و جہد ان کے خلاف جنگ یہ میری سرشت میں شامل ہے یہ انشاءاللہ کریں گے سو پارٹی آپ کوئی اور بنانے کی سوچ رہے ہیں یا کوئی پارٹی بن رہی ہے اور نہیں جو ابھی حالات بنیں گے دیکھیں ابھی دیکھیں ہیں جاگیر ترین صاحب ہیں آساد عمر صاحب نے ابھی تھوڑی سی ڈبل جناب گیم کی ہے لیکن وہ چیزیں سارٹ اوٹ ہو جائے گی جو میری انفارمیشن ہے شاہ محمود قریشی صاحب بھی چیزوں پہ آئیں گے اور اچھے طریقے سے یہ جو جدو جو ہوتے نہیں کرپٹ حکم میرے بڑا بڑا بھائی ہے میرے لئے کابل اخترام ہے انتہائی اچھے انسان ہے ٹھیک ہے نا لیکن بہرحال ہوتا ہے نا دیکھو میرا ضمیر کلیر تھا میں نے جہاں جہاں جو پاکستان اور فوج کے لیے سٹینڈ لیا بچے بچے کو پتا ہے آپ کے کئی ٹی وی چینلز کے اندر میں نے فوج کی جانب عزت اور وقار کی جنگ لڑی ہے آپ بتائیں اپنے موہ سے بتائیں کہ میں نے نہیں لڑی آپ بتائیں ہاں یا نا میں بتائیں نہیں میں تو پہلی کہہ رہی ہوں کہ آپ کہتے رہی ہیں ہم پاس کلپس ہیں but coming back to this میں انڈیان چینلز میں بیٹھ کے جانب اپنی پاک فوج کیا کیونکہ میرا ایمال ہے پاک فوج پاکستان کی سوبرانیٹی کے لابن ہے جو آج کل پوچھا جا رہا ہے کہ پی ایم ایل این کے لوگ بھی جیل میں رہے کئی کئی مہینے جیل میں رہے وہ اس طرح سے نہیں ٹوٹی جیسے پی ٹی آئی بھکلی بکھرنا شروع ہو گیا اس کی کیا وجہ ہے ابھی سن لیں اس کا جواب بھی سن لیں یہ اب آپ کے پرواب کے ذریعے سے میں کلیر کروں ان نوصر بازوں نے جو جیلے بھی کٹی ہے نا ڈیل کر کے کٹی ہے کرتی ہے جانا ان کی جناب جناب وزیر اطلاعات ایسے ایسے نہیں کہتے اس کو اس کو میں پوچھوں گا سن لوں تو صحیح نہ بات تو سن لوں نا اچھا وہ بڑے اخلاق کے ساتھ جانا باقی ساری چیزیں بتاتی ہیں کرتی ہے سن لیں میں نے کوئی گالی نہیں کہا لی اردو اردو عدب کا لفظ ہے اردو عدب کا لفظ ہے چلے ہم اس کو بلیپ کر دیتے ہیں سن لیں نا کیوں میں اتنی پریشان اور شرماری ہو جانا سن لوں تو سن لیں انہوں نے ڈیل اچھا سنے نا سنے ڈیل کر کے ڈیل کر کے شباز شریف نے میں وزیر جیل خانہ جاتا تھا مجھے پتہ اس کی فسیلٹیز ایسی ان کو ملے ہیٹر ان کو ملے ایکسٹرہ کیریکورر ایکٹیوٹیز کو کیریکورر ایکٹیوٹیز سارا کوئی سمجھ آگیا ہوگا میرے ان دو فکروں میں کو کیریکورر ایکٹیوٹیز اور ایکسٹرہ کیرکورن ایکٹیویٹی تو آپ سے ڈیل کی ہوگی نا گھمٹ آپ کی کی تھی تو آپ نے ڈیل کر لی یعنی اب سنو تو صحیح نا پورا بیچ جو فورا ٹوکٹی ہو جائے دو بڑی فلو میں سن لیا کرو جی بتا رو سن لو تسلی کرو چار چار چھوٹے گوشت کی ڈشیں سویٹ ڈشیں چار چار اس سلطان مفرور نواز شریف کو آتی تھی کہتے ہیں نا ہم نے بھی جلیں کٹی انہوں نے ایک دن جس طرح جیل میں نے کٹی ہے نا ایک دن بچھو میں نے خود مارا اپنے دس فٹ کے ڈیت سل میں بچھو تمبوڑیوں کا چھتا جانا میرے ڈیت سل میں تھا کاکروج اور جانا حشرات الارض میرے جانا ڈیت سل میں تھے انتہائی انہائیجینک کھانا جس کو ایک یا دو بھرکی کے علاوہ کوئی نہیں کھا سکتا وہ ہم نے کھایا ہے یہ اس طرح کی جیل کٹے نا تو میں پوچھوں اور سنو بیگم سفدہ روان کی بھی کہتی ہے ہم نے جیلیں کٹیں ٹوستر اس کو ملا ہوا تھا سینڈوچ میکر اس کو ملا ہوا تھا کافی میکر اس کو ملا ہوا تھا اور اس کے لیے سپیشل ٹائلوں والا سل اٹیچ بات کے ساتھ اور فرائی پین جس سے یہ اس طرح کیا کرتی تھی باتیں کرتے ہیں جناب کہ ہم نے یہ کیا تو یہ یہ نہیں کر سکتے آپ ابھی تو مجھے کہے تھے کہ آپ نے جیلوں کی حالت اتنی اچھی کر دی تو پھر آپ کو اتنی بری جیل میں کیوں رکھا جب اگر سٹینڈر آپ نے سار یہ ہمیں جان کے رکھا گیا نا ہمیں جان کے رکھا گیا اس طرح جس جیل کے وزیر نے پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ اگر آپ کو بھیتے جیل میں رکھتے تو چھے مہینے نکال جانے تھے آپ نے اور بھائی اگر جی ایچ کیو پہ حملے کا ٹیگ میرے سینے پہ نگنے کا اندیشہ نہ ہوتا کہ میری نسلوں کو یہ کوئی تانہ دیتا کہ تیرا باپ فوج کے ہیڈ کورٹر پہ حملے کا مجرم ہے تو رب کعبہ کی قسم جانا تک برانوں کے لیے جانا یہ پوری زندگی بھی اندر رکھتے تو کمپروائز نہ کرتے فیاضر سنچوانسا تینکیو سو مچ آپ نے ہمارے ہر سوال کا جواب دیا بریک لیتے ہیں اس کے بعد تھوڑے ہی لوگ رہ گئے ہیں پی ٹی آئی میں پرو خبیب is the one man who's standing ان سے بات کریں گے رائٹ اپر بریک اور ملک بھائی میں یوم تقریم شہدہ پاکستان منایا جائے گا اس دن کو منانے کا مقصد جو شہدہ ہیں جو نے ملکلی قربانیاں دی ہیں اپنی جان نچھاور کر دی ہیں اس یاد کو ایک بار پھر اجاغر کرنا ہے یوم تقریم شہدہ کا ایک اور مقصد نو مائی کو جس کو پاکستان کا بلیک ڈے کا جا رہا ہے شہدہ کی یادگاروں کی جو بے حرمت ہی ہوئی جس قسم کے واقعات ہوئے جو افسوسناک مناظر تھے ان کی حوصلہ شکنی بھی ہے ان کی مضمت بھی ہے آج حکومت نے شہدہ کی قربانیوں کو اجاغر کرنے کے لیے کھونمنشن سینٹر میں تقریب کا نکات کیا جس میں وزیعظم شباز شریف نے شہدہ کے خاندانوں سے ملقات کی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیعظم نے الزام یہ آیت کیا کہ نو مائی کے واقعات میں براہ حراس عمران خان کا ہاتھ تھا امیران نیازی نے اپنے جتھوں کو پیغام جو کئی ماں سے دیتے رہے کہ میری گرفتاری ہوئی تو پھر آپ نے فلان فلان جگہ جا کر آپ نے حملہ کرنا ہے جنہوں نے یہ ایک انتہائی ظالمانہ قدم اٹھایا ہے ان کو سزا ملے گی ان کو قانون کے مطابق سزا ملے گی وہ چھٹ نہیں پائیں گے پاکستان انشاءاللہ اپنا خوائے و مقام حاصل کرے گا عمران نیازی جبکہ آج اسے دفاع خواجہ آصف نے انکشاف کیا ہے کہ نو مائی کے واقعات کی تناظر میں حکومت پی ٹی آئی پر پابندی پر غور کری ہے دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی سے لوگ چھوڑنے والوں کی سیاست سے کنارکشی کرنے والوں کی ایک لمبی کتار لگی چلی جاری ہے شریم ازائی صاحبہ کو ہم نے کل دیکھا آج ہوا چوری صاحب عصد عمر صاحب جن کے حوالے سے ان کے وکیل بابروان صاحب نے کہا تھا کہ وہ پریس کانفرنس نہیں کریں گے باہر آ کر انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی عمران خان صاحب نے بھی آج ایک خطاب کیا اس میں ان کا کہنا تھا کہ لوگوں کے جانے سے اس طریقے سے فرق نہیں پڑتا لیتواش ہیں سارے بھی چھوڑ دیتے ہیں طریقہ صاحب میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں جس کو میں پی ٹی آئی کا ٹکٹ دوں گا وہ انشاءاللہ جیتے گا اور وہ اس لیے جیتے گا کہ لوگوں فیصلہ کر بیٹھے ہیں پولٹیکل پارٹی تب ختم ہوتی ہے جب اس کا ووٹ بینک ختم ہوتا ہے ان کا ووٹ بینک ختم ہے آپ اس گھوڑے کے اندر جتنی مرضی پھوک بڑھتے رہے ہیں اس نے گر رہی ہے جب ریس میں کڑا ہو گا یہ گر جائے گا ہمارے صاحب فرق حبیق صاحب موجود ہیں کہ سو مجھ فرق صاحب فرگیونگ اس ٹائم اس وقت کدر دیکھ رہے ہیں آپ پی ٹی آئی کو دیکھیں پاکستان تحریک انصاف ایک نظریہ کا نام ہے اور عمران خان اس نظریہ کی قیادت کر رہے ہیں جو نو مئی کے واقعات کے تناظر میں جس قسم کا رویہ اب اختیار کیا گیا ہے ایک سا پہلی سیڈ ڈے کہ شریح مزاری جن کو پانچ مقدمات میں جیل میں رکھا گیا ستر سال کی عمر میں ان کی اگویات ان تک نہیں پہنچنے لی گئی اور جو کچھ فواد چودری کے اوپر پریشر ڈالا گیا اور جس قسم کا باقی رہنماؤں کے اوپر پریشر ڈالا گیا یہ سیڈ بوئیسیز ہیں آپ اگر ان کو پاکستان کی پولٹیکس سے نکال دیں اور جو ان کو ڈیموکریسی سے آپ ان کو نکال دیں تو یہ کوئی آپ پاکستان میں جمہوریت کی شہدمت نہیں کر رہے ہیں پاکستان میں جمہوریت کی شہدمت نہیں کر رہے ہیں اس نوچہ شریح مزاری آفیر عمر صاحب نے پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا کہ میں پارٹی سے علیدہ ہوتا ہوں آپ نے دیکھا فوا چوری صاحب کو آپ تو اچھے طریقے سے جانتے ہیں آپ سٹیٹ منسٹر تھے جسے وہ فیڈرل منسٹر تھے انہوں نے بھی یہی اعلان کیا تو یہ تو ایک آدھ بندہ نہیں ہے یہ لگ رہا ہے آپ کی ساری پارٹی ہی الگ ہو رہی ہے بات یہ ہے کہ جب ایک ماحول بنایا جاتا ہے تو لوگوں نے یہ وہ لوگ ہیں جو پارٹی کے ساتھ بہت ارسا ساتھ کھڑے رہے ہیں اور انہوں نے پارٹی کے نظریہ کو بھی جو ہے وہ آگے پروان چڑھایا ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جو نیوکلیس ہیں وہ عمران خان ہیں مجھے بالکل آج جس طریقے سے ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ پارٹی کو چھوڑیں ادھروائیز آج دیکھیں پارٹی چھوڑنے آپ پر مقدمات ختم ہو رہے ہیں پارٹی چھوڑنے آپ ملک سے باہر بھی جا سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مقدمات بنائے گئے ہیں یا جیلوں میں جو ڈالا گیا ہے وہ آپ کو انتقامی کاروائیوں کے لیے ڈالا گیا ہے آپ کو ڈرانے کے لیے آپ کو دھمکانے کے لیے ڈالا گیا ہے تو یہی محول ہے مجھے آپ صرف یہ بتا دیں کیا اس محول کے اندر کوئی شریف آدمی پارٹیکس کر سکتا ہے نہیں کر سکتا لیکن میں سمجھنا ہوں کہ جب آپ راہیں حق کے اوپر ہوتے ہیں اور جب آپ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں پھر آپ کو قربانی بھی دینی پڑتی ہے پھر آپ مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے اب ہر شخص کا جو ہے وہ لیول ہے پردارک صاحب آپ کا میں نے اس وقت بھی انٹیویو کیا ہے when you were a young student آپ اس وقت بھی ہمارے پروگرام میں آئے آپ بڑے عرصے سے ساتھ ہیں پی ٹی آئے کے لیکن اگر آپ کو بھی یہ پتا چلے کہ یہ پلانڈ تھے اٹیکس تو آپ کا محقف کیا ہوگا نہیں کہیں صحیحہ پلانڈ اٹیکس بالکل پلانڈ نہیں تھا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی بتا رہا ہوں میں کسی اس میٹنگ کا حصہ نہیں تھا کسی جگہ کے اوپر میرے علم میں یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی پلانڈ کام تھا عمران صاحب جیسے باہر آئے باہر نکل کے انہوں نے اس کی مضمت کی عمران صاحب نے باہر نکل کے یہ کہا کسی ازادانہ تحقیقات ہونی چاہیے پچیس لوگ بھی شہید ہوئے ساتھ سو سے زائد لوگوں کو دھنیاں لگی یہ کسی سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے لیکن میں آپ کو یہ بتانا جاتا ہوں میں نے تو عمران صاحب کو نظریہ کے لئے جوائن کیا میں نے عمران صاحب کو پارلیمنٹریین بننے کے لئے دو ہزار ساتھ میں جب بہتور کا طالب علم تھا یونیورسٹی میں تو میں نے عمران صاحب کو پارلیمنٹریین بننے کے لئے جوائن نہیں کیا تھا کوئی منسٹر بننے کے لئے جوائن نہیں کیا تھا مجھے یہ پتا رہا ہے کہ کیا میرے پاس کیا متبادل شیواز شریف ہے آسف علی جرداری ہے یہ جتنے لوگ چھوڑ کے گئے ہیں انہوں نے کیا کسی پارٹی میں شامل ہونے کا اعلان کیا مجھے آپ بتائیں یہ جو آج لوگ کہکے لگا رہے ہیں یہ پاکستان کی جمہوریت کو بے آبرو کیا جا رہا ہے تانون اور آئین کو پاؤں تلے روندہ جا رہا ہے لیکن کرفیازو چوہان کو آپ نے سنا آسف عمر صاحب نے نہیں کا مباشر صاحب نے نہیں کا دیکھیں میں کھڑا ہوں مقصد کے ساتھ کھڑا ہوں اور اس مقصد کے اندر جو لوگ باتی غلط کام کر رہے ہیں کیا انہوں نے تسلیم کیا کہ وہ غلط کر رہے ہیں پچھلے ایک سال سے جو ملک کو جس تباہی کے دہانے پہ لاکے کھڑا دیا گیا ہے آج سب کے لیے این آر او ہے جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے کیا ملک میں آئین کی بالا دستی کانون کی بالا دستی نہیں ہونی چاہیے یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ نظام نہیں چاہ سکتا زیادہ دے اور میں تو نظریہ کے ساتھ کھڑا ہوں کاؤس کے ساتھ کھڑا ہوں پریشر ہے آپ پر آپ کے پاس فیصلہ ہے آپ یہ بزدروں کی سندگی گزار لیں یا بہادروں کی طرح پھر آپ اپنا وقت گزاریں ہم گزاریں گے فواد چودری کو آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کیا وجہ ہوئی ہے کوئی آفتر ڈسکس کیا انہیں دیکھیں فواد دیکھیں سیریلی سی بات ہے کہ فواد کے اوپر بے شمار دباؤ تھا یہ جو چھوڑ کے جا رہا ہے یہ بغیر دباؤ کے نہیں چھوڑ کے جا رہا ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ان لوگوں کا ایک نظریاتی لگاؤ ہے ان لوگوں کا جو جماعت ہے ان کی پی ڈی ای جماعت ہے یہ لوگ سب جو ہے وہ چینج کے ٹارچ بیرلز ہیں لیکن جو کچھ ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے جو مجبور کیا جا رہا ہے مجھے آپ صرف سمپل یہ بکائیں کہ آج آپ کسی کو کہیں کہ آپ کی بیٹی کو اٹھا کے لے جائیں گے آپ کے بچے چھوٹے چھوٹے وہ محفوظ نہیں ہیں آپ کی بیوی محفوظ نہیں ہیں آپ کے ماں باپ محفوظ نہیں ہیں آپ کے بہن بھائی محفوظ نہیں ہیں تو مجھے بتائیں یہ دھنگیاں پچھلے ساڑھے تین سال میں کسی کو ملی تھی کیا اس طرح سے پولٹیکل انجنرنگ کی جاتی ہے اس طرح سے ڈسمنٹر کیا جاتا ہے آپ نظریہ کو نہیں توڑ سکتا جو لوگوں کو شباہ شریف آسے والی زرداری ان سے لوگوں کو نفرت ہے یہ متبادل نہیں ہیں کل سوچا ہے یہ بلکہ متبادل نہیں ہے دو الزامات ایسے ہیں جن میں آپ کی موجودگی کا ذکر کیا ہے ان کے مطابق بارہ مائی کو زوم موٹی میٹنگ ہوئی جس میں ہم موجود تھے جس میں خان صاحب نے کہا کہ نو مائی کے واقعات پر دفاعی حکمت عملی نہیں اپنانی اور واقعات کی مضمت نہیں کرنی کیا ایسا ہوا دیکھیں چوہان صاحب کو یہ چاہیے تھا کہ وہ اگر بارہ جون کو اگر کوئی ایسی میٹنگ جس کا بارہ مہیں تو جس میٹنگ کا وہ حوالہ دے رہے ہیں تو وہ جیل جا کے ابراہان صاحب زندہ باد کے ناری کو لگا رہے تھے اور جب وہ جیل جیل گئے ہیں تو وہاں سے آفٹر تھاٹ آکے انہیں ایک نئی کہانی بیان کرنا شروع کر دی عمران صاحب کیا ہم سب نے دیل مند سے ان واقعات کی جو ہم مضمت کی ہم ازادانہ تحقیقات کا مطابع کر رہے ہیں کیا ساری تحقیقات پی ڈی ایسی ہونی ہے کیا پنجاب پولیس سے نہیں ہونی چاہیے کیا محسن نکلی سے نہیں ہونی چاہیے کیا کوئی جس دن عمران خان کو گرفتار کیا جا رہا تھا جب رینجرز بھیجی گئی جی تو کیا اس کا کوئی سیکیورٹی پلان بنا تھا سو ایسی کوئی صورتی نہیں ہوئی کہ جب لو عمران خان کو سن لیں جب عمران خان کو آپ رینجرز بھیج کے دھکے مار کے خزیرتے ہوئے ان کو جب آپ دیر قانونی طور کے اوپر گرفتار کر کے لے کے جائیں گے تو جو پاکستانی لوگ آئین اور قانون کے ساتھ کڑے ہیں وہ سڑکوں پر نکلے گے وہ سڑکوں پر نکلے ہیں لیکن یہ سڑکوں پر نکلے سے زیادہ ہوئے پر خبی صاحب آپ کو بھی اس پر ایک زور دینا چاہیے کی تحقیق کو کیا کسی حکومت نے کسی سیکیورٹی کے ادارے نے کوئی سیکیورٹی پلان جاری کیا تھا یا نہیں کیا تھا مجھے سمپل اس چیز کا انصر چاہیے کس چیز کی سیکیورٹی پلان جاری نہیں کس چیز کی سیکیورٹی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ اتنی بڑی تھریٹ ہیں کہ آپ کے لئے ایک سیکیورٹی پلان جاری ہونا چاہیے تھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم تھریٹ ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا جب بھی کسی بھی جگہ کے اوپر آپ چار لوگوں کے ساتھ دس لوگوں کے ساتھ جو پروٹیس کر رہے ہوتے ہیں آپ اسلامبال میں نکلے نا ٹی چونگ کے اوپر جا کے کھڑے ہو تو آپ کو برمیناتے ہوئے فوری طور پر پولیس آ جائے گی لیبرٹی سے کور کمانڈر ہاؤس گھر کا کتنا فاصلہ ہے اس فاصلے کے دوران لاہور پولیس کہاں پر تھی کون سے ٹاسک کے اوپر تھی کہاں تھے بولو کون سے ایسے لوگ ہیں جو ویڈیوز میں نظر آ رہے ہیں جو کہ نظر آ رہے ہیں انتشار کروا رہے ہیں مجھ لیڈرشپ کدھر تھی فارق صاحب داکٹ کی آسکو پیٹاشت تو روکنے والوں میں شامل تھے میں مدرشید تو روکنے والوں میں شامل تھے آپ اوزن کدھر تھے میں اوزن اسلامبال میں تھا آپ نے حصہ دیا کسی تجار میں موجود تھا ہم نے اوزن لیڈرشپ کو absent دیکھا لیڈرشپ اگر ہوتی تو کیا روک نہیں لیتی اسے تجاش کو دیکھیں لیڈرشپ کیسے تھا مجھے آپ سمپل یہ بتائیں لیڈرشپ تو آپ نے ساری پکڑ کے اندر ڈال دی لیڈرشپ آپ نے انٹرنیٹ بند کر دیا آپ کمیونکیٹ کر سکتے سے کسی سے مجھے بتائیں فینٹ بارٹس تو بہت ہیں اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں راتانہ تحقیقات ہونی چاہیے آپ نے انٹرنیٹ بند کر دیا آپ نے فیس بک بند کر دیا مسلسل شام محمود قریشی مسلسل باقی لیڈران جو ہیں وہ اپنے بیانات جاری کرتے رہے ہیں کہ آپ پور امن رہیں لیکن مجھے آپ بتائیں کہ جب آپ جیلوں میں ڈال دیں گے اور جب کمیونکیشن کا سسٹم آپ بند کر دیں گے تو کون کس کو کمیونکیٹ کرے گا شام محمود قریشی بھی الگ ہوں گے پارٹی سے کیا لگتا آپ کو جی شام محمود قریشی بھی الگ ہوں گے پارٹی سے دیکھیں شام محمود قریشی صاحب ابھی تو کل جب نکلیں تو انہوں نے کہا ہے کہ میں پارٹی کے ساتھ ہوں پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوں اب آئندہ وہ کیا کرتے ہیں سکھیں سختی ہیں سب کے ساتھ کی جا رہی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے ساتھ سختی نہیں کی جا رہی لیکن میں سمجھنا ہوں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا عمران خان کا انتخابی میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے آج جو کچھ ہو رہا ہے جو کچھ کل آج بھو رہے ہیں کل کو انہوں نے کٹنا ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کل کو کٹنا ہے زیادہ لمبا معاملہ نہیں چاہتا مذاکراتی ٹیم کا خان صاحب نے اعلان کیا ہے دوسری سائٹ کے لیے ہم نے بات ہی نہیں کرنی آپ مجھے بتائیں آپ فریہ ویسٹرن ڈیمکراسی کو بھی سمجھ دیئے ہیں باہر بھی آپ جنرلزم کر کے آئیں گے مجھے سمپل اتنا بتا دیں کیا اس سے کوئی فائدہ ہوگا کیا جو فردر ملک کے اندر ٹرمائل ہے اس میں ضعفہ ہوگا یا کمی آئے گی آج میں اس کے کام بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا جو یہ فیسز چھوڑ کے جا رہے ہیں کیا دنیا نہیں دیکھ رہی کیا یہ اپنی خوشی سے جا رہے ہیں ویک انڈ کے اوپر آپ جس سے پوچھیں گی آپ کی دوستیاں نہیں ہیں سب سے آپ پوچھ لیں ایک شخص تو ایسا نہیں چھوڑ کر گیا جس کے اوپر ٹاپٹر بھی ہوئے What do you think کیا ہوگا خان صاحب اگر آپ جیل جاتے ہیں تو ظاہر ہے کوئی اتجاج بھی نہیں کر سکے گا تو کیا ہوگا دیکھیں بات یہ ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ آج تو عدالتوں کے احسامات بلی بنے جائے جو عدالتوں کے فیصلے ہیں ان کو بھی پاؤں دلے نمکا جا رہے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کیا آپ کے پاس یہ اوپشن ہے کہ آپ آنکھیں بند کر لیں کان بند کر لیں اور آپ کہیں کہ جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو آپ تسلیل کرتے ہیں تو پھر آپ کا معاشرہ جو ہے وہ آگے نہیں چل سکتا اور یہ قائد عظم کا پاکستان نہیں ہے جس پاکستان کو قائد عظم نے اور ہمارے بڑوں نے قربانیاں دے کے آزاد کروایا تھا جو میں سمجھتا ہوں کہ جس کی جس کی سنیں جس کا جو جس کی جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری اس کے اوپر ڈالیں لیکن ملک کی جمہوری پروسس کو آگے چلنے نے لوگوں کو اپنا ووڈ کا حق آزادانہ استعمال کرنے نے یہ اس کا فائدہ نہیں ہوگا میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو کر رہے ہیں اس کی ماضی میں ایکزیمپلز موجود ہیں اس کا پاکستان کو فائدہ نہیں ہوا تھا آپ کا ملک بھی دو ٹکڑے ہوا ہے آپ کے علم میں ہے نا یہ پہلے آپ لوگوں میں اتنے زمانت لگ رہے ہیں پھر آپ 1971 کی بات کرتے ہیں so this does not give a very good message نہیں it's not about very good message میں اسے پر یہ بتا رہا ہوں کہ ہمیں کیا ہم نے ماضی سے سیکھنا نہیں ہے کیا ہم کہیں کہ بس آپ نے جبر سے اور سختی سے آپ نے اپنی طاقت سے فیصلے کروانے ہیں جب آپ میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ فیصلے جمہوریت کے جو فیصلے ہیں وہ پاکستان کی عوام کو کرنے میں اور آئین کے رول کے قدار میں سب اپنے اپنے رول میں آ جائیں ہم اور کچھ نہیں مانگ رہے ہیں ہم تو مانگ رہے ہیں سپر میسی آف کانسٹیوشن اور رول آف لاؤ میرے لیے بھی قانون ہو اتنا ہی اگر میں وائلیٹ کروں تو میں بھی صدا کا مستحق ہوں لیکن ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چل لے دیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سپرین فورڈ بھی ایک ادارہ ہے اس کے باہر آپ کو اجازت بھی ملے آپ ریڈ زون بھی کراس کریں آپ ججز کو گالیاں بھی کہیں انہیں برا بھلا بھی کہیں ان کہیں کہ چار پانچ لوگوں کو نکال دیا جائے فارغ بھی کر دیا جائے تو پھر بھی یہ ادارہ چل جائے گا اس قسم کی دنگیاں بھی لگائیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے وہ نظام کو چلاتے تھے اب بھی اسی طریقے سے نظام کو چلائے جا رہا ہے عمران صاحب نے کمیٹی اپنی بنانے کا اعلان کر دیا ہے ہمارے مذاکرات کے انتحابات کے حوالے سے دروازیں کھولیں ہم آج بھی چاہتے ہیں معاملات کا مسائل کا حل باتشیت کے ذریعے ہو لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی بھی شہری کے آپ حقوق کو سلط کریں اس کی ازادی کو سلط کریں اور آپ یہ کہیں کہ پاکستان کے مقبول تنیر لیڈر کو راستے سے ہٹایا جائے فارغ بھی صاحب پروگرام کا وقت بہت شکریہ لیکن اس وقت صورتحال لیکن ہمیں لگ رہا ہے کہ مزید مشکلات کی طرف جاتی نظر آ رہی ہے پی ٹی آئی کے لیے خاص طور پر پروگرام کا وقت اتنی یاد کراتی چلوں کل ملک بھر میں یوم تقریم شہدہ پاکستان منایا جا رہا ہے سو پارٹسپیٹ کیجئے اس کے اندر تمام پولٹیکل لڑائیاں ایک طرف لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے پاکستان کے لیے جانے ہی قربان کی ان کا خون کا قرض ہے ہمارے اوپر سو ضرور پارٹسپیٹ کیجئے ارسپیکٹیو جو بھی آپ کی پولٹیکل افیلییشن ہے یا آپ کو پولٹیکل ریزنٹمنٹ ہے زندہ قومیں وہی ہوتی ہیں جو کسی بات پر یقجا ہو جائیں اپنے ہیروز پر یقجا ہو جائیں سو یہ دن شہدہ وطن کو یاد رکھنے کے لیے ایک دن ہے ان کی لازوار قربانیوں کو فراموش نہ کرنے کا عظم کیجئے پارٹسپیٹ کیجئے جن سے مل سکتے ہیں ان سے ملیے جن شہدہ کی قبروں پر جا سکتے ہیں جائیے یقینا پاکستان ہے تو ہم سب ہیں پاکستان زندہ بار do take care of yourself